دنیا کی سب سے بڑی سوشل ویب سائٹ فیس بک نے بلاخر مواد کی نگرانی کے لیے خود مختار باڈی کی تشکیل دیتے ہوئے سپریم کورٹ کی طرف کے دارے کے ارکان کا اعلان کر دیا فیس بک کے ماری مارک زکربر نے نومبر 2018 میں اعلان کیا تھا کہ ویب سائٹ مواد کی نگرانی کے حوالے سے ایک آزاد باڈی کا قیام عمل میں لائے جائے گا اور اب فیس بک نے 18 ماہ بعد اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے چالیس سوکنی باڈی کا قیام عمل میں لاتے ہوئے اس کی ابتدائی 20 ارکان کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا ہے فیس بک کی جانب سے مواد کی نگرانی کے لیے تشکیل دی گئی باڈی کو سوشل ویب سائٹ کی سپریم کورٹ کہا جا رہا ہے اور یہ باڈی عدالت کی طرح کام کرے گی اور اس باڈی کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ویب سائٹ کے لیے لازم ہوگا فیس بک کی سپریم کورٹ کوائد و زوابط میں رہتے ہوئے آزادانہ طور پر ویب سائٹ پر شائع ہونے والے مواد کی نگرانی کرے گی اور یہ فیصلہ کرے گی کہ کس طرح کا مواد ویب سائٹ پر شائع کیا جائے اور کس طرح کے مواد کو روکا جائے فیس بک کی سپریم کورٹ کے ابتدائی بھی سرکان میں یمن کی انسانی حقوق کی کارکن صحافی اور نوبل انعامیافتہ خاتون توقل کرمانی یورپی ملک ڈنمارک کی سابق وزیراعظم حیلت ہارننگ سابق امریکی فیڈرل کورٹ کے جج مائیکل مکنول برطانوی اخبار دی گارڈین کے سابق ایڈیٹر ایلن سیربریجر اور کولمبیا کی ماہر تعلیم کیٹالینہ بوتیرو سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے بیس سیاستدان ماہر قانون ماہر تعلیم عدیب صحافی اور انسانی حقوق کے علم بردال شامل ہیں خیال کیا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر باڈی عام افراد کی جانب سے فیس بک اور انسٹاگرام پر شائع کیے جانے والے مواد سے متعلق غور کرے گی اور یہ باڈی یہ دیکھے گی کہ عام صارفین کی جانب سے کس طرح کے مواد کو شیئر کیا جا سکتا ہے اور کس طرح کے مواد کو روکا جا سکتا ہے دوسرے مرحلے میں یہ باڈی حکومتوں ریاستوں اور اداروں کے مواد پر نظر سانی کرے گی اور پھر مسکورہ باڈی فیس بک کو اپنی سفارشات پیش کرے گی